پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چین کا کمیونس نظام دنیا کا سب سے بڑی نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ بات چیت میں کروں گا پاکستان کے اس الزام کے حوالے سے جو ان کا بھارت کی طرف ہے یعنی پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ لاہور کے جہور ٹاؤن میں حافظ محمد سعید کے گھر کے قریب جو بم دھماکہ پچھلے دنوں ہوا تھا وہ بھارت نے کروایا ہے اور پاکستان کو امریکہ کی ایک بہت ہی خطرناک لس جس کو چائلڈ سولجرز پروینشن ایکٹ کی لس پولا جاتا ہے اس میں شامل کر لیا گیا ان سب تینوں چیزوں پر میں آج تفسرہ کروں گا بات چیت ہم شروع کرتے ہیں امران خان کے اس بیان سے کہ ان کا یہ کہنا کہ چین کا جو کمیونز کا نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑی نظام ہے امران خان اس سے پہلے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ سے نوروے اور سکینڈینیوین کنٹریز کا جو ایک ویلفیر سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے کینیڈا میں بھی ہے اس کے لانے کی بات کیا کرتے تھے جب وہ حکمران نہیں تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کو ایک ویلفیر سٹیٹ بنا کر رہیں گے پھر جب وہ وزیراعظم بنے تو انہوں نے کہا وہ ریاست مدینہ کا خواب لے کر آئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کا جو کیمونیزم کا نظام ہے وہ ایک بہترین آئیڈیل نظام ہے برحال میں چاہوں گا کہ پہلے ان کا ویڈیو کلپ دیکھئے پھر اس پہ میرا تفسرہ سنیے موسیقی 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 چینیز میڈیا کے لوگوں سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے چین کے سو سالہ کیمونیزم کے موقع پر بہت ساری خوبیاں کیمونیزم کے اگنوائیں اور انہوں نے کہا کہ یہ بہتی لچکدار نظام ہے بہتی فلیکسیبل نظام ہے آج تک کسی نے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ ڈکٹیٹوریل ریجیم جو ہوتی ہیں وہ فلیکسیبل بھی ہوتی ہیں مگر یہ عمران خان کا ہی کہنا ہے کہ ایک ڈکٹیٹوریل ریجیم جو کیمنس پارٹی آف چائنہ کی صورت میں ہے وہ ایک فلیکسیبل سسٹم ہے یہ بہت ہی فنی بات ہے مگر ان کا ہمیشہ سے یہ کہنا جب سے خاص طور پر وہ وزیراعظم بنے ہیں کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے نمونے پر لے کر چلیں گے اب ریاست مدینہ کا نمونہ کیا ہے وہ بھی اس کی آج تک وضاحت نہیں کر سکے لیکن بہرحال وہ ان کا خواب ضرور رہا لیکن ریاست مدینہ کے اسلامی موڈل کے ساتھ یہ جو کیمنس سرخوں کا ایک موڈل ہے یہ کیسے اتنا خوبصورت موڈل اب انہیں ایک دم سے لگنے لگا پاکستان کی ہسٹری پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو پاکستان میں کیمنزم کی تریف کرنے والے ہر شخص کو کافر کہا جاتا تھا اور اس کے بارے میں یہ تیہ کیا جاتا تھا کہ یہ واجب القتل شخص ہے اس ساری صورتحال میں اب عمران خان کا تریفوں کا پل باننا یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ اس ساری سچویشن میں وہ اب تریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کیمنس پارٹی آف چائنہ کے حوالے سے لیکن عمران خان اس سے پہلے یعنی ریاست مدینہ کے موڈل سے پہلے کامیونزم کی تریفیں کرنے سے پہلے جو سکینڈنیوین کنٹریز کا ویلفیر نظام ہے اس کو بہت عظیم نظام سمیٹے تھے اور وہ نظام یہاں کینیڈا میں بھی ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی سے بہت ہی بڑی اگر کوئی نظام ہے تو وہ چائنہ کی کیمنس پارٹی کا ہے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آہ ڈیویلمنٹ عمران خان کی آہ جو سوچ ہے اس کے حوالے سے عمران خان نے قدشتہ دنوں ایک اور بڑی امپورٹن بات کی انہوں نے کہا کہ ویسٹ کی وجہ سے پاکستان کو بہت ساری ڈکتوں کا سامنا ہے یعنی ویسٹ کی وجہ سے ویسٹرن کنٹیز کی وجہ سے پاکستان پر بہت سارے دباؤں ہیں عمران خان کی اگر ہم باڈی لینگوش دیکھیں تو سا پتا چلتا ہے کہ ویسٹرن کنٹیز کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بنانا چاہتے تھے مگر ان کو وہاں سے کسی قسم کی مرات نہیں ملی کسی قسم کا پیسہ نہیں ملا توکو تھی کہ امریکن ان کی اڈوں کی فسیلیٹیشنز کے حوالے سے یا رہداری کے حوالے سے کوئی ان کو بہت زیادہ سہولیات دیں گے وہ سہولیات بھی نہیں ملی چین بھی دوسری طرف سے خوش نہیں تھا وہاں سے بھی مدد نہیں مل رہی تھی اور ابھی تک نہیں مل رہی شاید عمران خان کی ان چاپلوسانہ باتوں کی وجہ سے چین رحم کھا کے پاکستان کو چند بلین ڈالر کا لون دے دے جو بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی مجودہ سرکار یوں لگتا ہے کہ دو بہت ہی بڑی مشکلات کے بیچ میں گھری ہوئی ہے ایک طرف چین بھی عملی طور پر ساتھ نہیں دے رہا عمران خان سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی طریفوں کے لیے وہ باتیں تو کہلوا رہے ہیں لیکن عملی طور پر مدد نہیں مل رہی اور نہ ہی ویسٹن کنٹری سے مدد مل رہی ہے لیکن عمران خان جائیں تو جائیں کہاں برحال ان کو چین کی تعریف کرنا ہے چونکہ چین کے جو زبردست کرزے پاکستان پر ہیں اگر چین مزید امداد پاکستان کو نہ بھی دے تو ان کرزوں کا بوجھ ہی پاکستان پر اتنا ہے کہ وہ عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کمر توڑ دینے کے لیے کافی ہے ادھر بھارت کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سی سپائر کے ساتھ ساتھ بیکڈو ڈیپلومیسی کی بات بھی کرتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ جو ہیٹڈ آرگرمنٹ ہے الزام تراشیوں کا وہ بھی ختم نہیں ہوتا لاہور کے جہور ٹاؤن میں حافظ محمد سعید کے گھر کے قریب ہونے والے بم دھماکے کو اب عمران خان آفیشلی بھارت کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بھارت نے کروایا ہے اپنی ٹویٹ میں عمران خان کہتے ہیں this coordination led to identifying the terrorists and their international linkage again planning and financing of this heinous terror attack has links to indian sponsorship of terrorism against Pakistan global community must mobilize international institutions against this rogue behavior بڑی interesting بات ہے پاکستان کی establishment کے اندر جو rogue elements ہیں ان کی بات کو دھراتے ہوئے اب وہ rogue behavior کا allegation بھارت کی طرف لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ international institutions کو کام کرنا چاہیے بھارت کے خلاف اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ فیٹف کی تلوار بھارت پر بھی لٹکنی چاہیے اور international community بھارت کی finance جو ہے terrorism سے link اس پر شدید notice رہنا چاہیے یعنی یہ public consumption کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ پاکستان کے prime minister اس حد تک جا رہے ہیں کہ انہوں نے joke بنا دیا ہے international community کسی طور پر بھی ان کے بچگانہ بیانات پر کسی قسم کا action بھارت کے خلاف نہیں لے سکتی اس لیے کہ بھارت کے جو ماضی کے پورے records ہیں اور جو آج کا بھارت بھی ہے اس میں کسی قسم کی irresponsible حرکت کی کوئی گجائش نہیں ہے کوئی اس کا plan نہیں ہوتا لیکن اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اور international social media پر اپنا دھول بنانے کی خاطر پاکستان کے فارم minister اور عمران خان جو پاکستان کی establishment کے بہت امدہ puppets ہیں دونوں ہی وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ after all پاکستان کی establishment جب بھارت کے ساتھ backdoor diplomacy کے حوالے سے کام کر رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ بھارت کے خلاف propaganda شدید سے شدید کیا جائے after all اس کی کیا ضرورت ان کو محسوس ہوتی ہے مجھے تو ذاتی دور پر یہی لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا کھیل public consumption کا کھیل ہے اب انہی باتوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور بات کو جوڑیں تو امریکہ میں state department کی جو پاکستان کو child soldiers prevention act کی list میں شامل کرنے کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر بہت ہی alarming بات ہے کیونکہ پاکستان کا اس list میں شامل ہو جانا اس بات کا indication ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکلات اور آنے والی ہیں کیونکہ یہ list بہت ہی important ہے child soldiers prevention act جو جنائیٹس states کی list ہے اس میں آپ جیسا کہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں جو countries twenty twenty one میں شامل ہیں افغانستان برما لیبیا مالی نائجیریا ساؤڈ سوڈان سیریا ونزویلا یمن سومالیا ایران اور اراک اب آپ دنیا کے دو سو پلس کنٹیز میں سے ان کنٹیز کا دیکھ لیجئے کہ ریکٹ کیا ہے ان کے issues کیا ہے اتنے شریر issues رکھنے والے کنٹیز کی company پاکستان کو ملنا پاکستان کے لیے بہت بڑا challenge ہے اور interesting بات یہ ہے کہ انہی بہت ہی بری حالتوں والے کنٹیز کے ساتھ صرف اب پاکستان شامل نہیں ہوا اور ترکی بھی شامل ہو گیا ہے یعنی ترکی and پاکستان they are in good company والید بات ہے کہ اتنے برے ریکٹ کے کنٹیز جو ہیں ان کے ساتھ United States of America نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان اور ترکی کو شامل کر لیا ہے جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا challenge ہے کیونکہ اس لسٹ میں شامل ہونے سے پاکستان کا یہ ریکٹ بنایا ہے کہ child soldiers کی ریکروٹمنٹ پاکستان بھی کر رہا ہے کن کنٹیز کی طرح لیبیا ساؤت سوڈان مالی کانگو اب یہ کنٹیز جو دنیا کے بہت ہی روک کنٹیز ہیں جو فیلڈ سٹیٹس ہیں پاکستان ان میں شامل ہو چکا ہے اور ترکی کی اسلامی حکوم کی وجہ سے ترکی بھی اب اس حالت تک پہنچ گیا ہے کہ اتنے پسماندہ اور بری حالت کے کنٹیز میں ترکی بھی ان کی کلب میں شامل ہے اب پاکستان کو اس لسٹ میں شامل ہونے کے بعد امریکہ سے اور ویسٹن ورلڈ سے جو ملٹری ایکویپمنٹس ہے وہ بھی ملنا بند ہو جائے گا کہ امریکہ جس سے وہ اپنی امیدیں بانتا ہے وہ ان کو ہر طرح کی تف سے تف لسٹ میں شامل کرتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان امریکہ کا ساتھ بھی لینا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ چین کی طریفے بھی کرنا چاہتا ہے پاکستان کے فارم منسٹر شاہ محمد قریشی اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ہمیں صاف بتاتی ہے کہ ان کی مشکلات میں کتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے انہی موضوعات پر ہم مزید انیلسز آنے والے دنوں میں لے کر آئیں گے اسی ہفتہ اس ایشو پر ہم بہت سارے اور انیلیسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کا بلا تکل دفتہ ہی جہاں میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پیشیر کریں گے đہا